موسیقی ڈیٹیل بتائی جائے گی کافی سارے کومنٹز اس کے ریلیٹڈ آتے ہیں کہ ہم کو جو ہے لو انویسمنٹ میں بزنس کرنا ہے چھوٹا بزنس کرنا ہے اور جو بھی ٹرینڈنگ میں بزنس ہے وہ کرنا ہے یعنی کہ اچھا خاصا پیسہ بھی اس سے آپ کما سکیں تو وہ آپ کو بتایا جائے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں دیکھئے کافی جو ہے ویڈیو پہ ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ یہ مشین لے آئیے آپ اس مشین سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں اس سے اتنا پر� جو ہے آپ بیس روپے میں بیج سکتے ہیں تیس روپے میں بیج سکتے ہیں تو دیکھئے ان چیزوں سے آپ دور رہیے وہ بزنس نہیں ہوتے ہیں وہ صرف ایک پرموشنل ویڈیوز ہوتے ہیں مشینوں کے پرموشن کیے جاتے ہیں وہ ایک مینوفیکچرنگ بزنس ہوتے ہیں مینوفیکچرنگ بزنس کرنے سے پہلے اس بزنس کی پوری نولیج آپ کو ہونی چاہیے پوری ڈیٹیل آپ کو پتا ہونی چاہیے تب ہی آپ مینوفیکچرنگ بزنس سٹارٹ کر پائیں گے تو دیکھیں کہ آج ہم بات کرتے ہیں کیسے بزنس کے بارے میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں جو بھی بزنس بتائے جاتے ہیں جو بھی جنون بزنس ہوتے ہیں جو ایکچرل میں آپ کر سکتے ہیں وہی بزنس آپ کو بتائے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دی جاتی ہے جس بھی سٹیٹس یا ڈیسٹرک سے بیلونگ کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے گورمنٹ آفیسیز دیکھے ہوں گے کوٹ ہوتی ہے تیسیل ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے سارے آفیس ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں یہ بزنس بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے وہیں پہ آپ کو یہ بزنس کرنا ہے تو دیکھیں کہ جب بھی آپ وہاں پہ جاتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں تحصیل میں جاتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کاغس کی یعنی کی پیپر کی تمہیں آپ کو یہاں پہ کوئی منفیکچرنگ بزنس نہیں بتا رہا کہ آپ کو پیپر بنانا ہے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں ایک پیپر کی ویلیو کب ہوتی ہے جب اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ آفیسز وغیرہ میں یا جب بھی ہوتا ہے لکھی ہوئے پیپر کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ یہ بزنس ہے دیکھیں آپ کو وہاں پہ ہی کورٹ میں بھی آپ کو شوپ مل جائے گی تحصیل میں بھی مل جائے گی اور اس کے آس پاس بھی مل جائے گی تو آپ کو ایک چھوٹی سی شوپ اپنی اوپن کرنی ہے اس شوپ میں آپ کو کیا کیا رکھنا ہے دیکھیں اس شوپ میں آپ کو جو ہے سب سے پہلے ایک فوٹو کوپی کی جو مشین رہتی ہے وہ آپ کو رکھنی ہے پرینٹر رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک پیشی یعنی کہ ایک کمپیوٹر لے کے آنا ہے ایک ٹیبل یا کرشی آپ لے سکتے ہیں اس کو بڑے لیول پر کیسے لے کے جانا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا تو اس طرح سے آپ کو یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے دیکھیں اس میں آپ کا انکم کیسے ہوگا فوٹو کوپی وغیرہ جو رہے گی اس سے آپ کا انکم ہوگا کافی مارجن اس میں ہوتا ہے کچھ پیسوں میں پیپر آتے ہیں اور دو روپے آپ پر فوٹو کوپی جو ہے ان سے لے سکتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی پرینٹ آؤٹ آپ نکلوائیں گے ان کا بھی ایک اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے پانچ روپے میں پرینٹ آؤٹ دے سکتے ہیں کلرٹ دس روپے میں دے سکتے ہو تو اس میں بھی ایک اچھا خاصا مارجن ہے اور سب سے زیادہ مارجن جو آپ کا رہے گا وہ رہے گا ٹائپنگ میں کیونکہ وہاں پہ سب لوگ جو آتے ہیں ان کو ٹائپنگ کروانی ہوتی ہے ایک ایک پیج کا لوگ پچاس پچاس روپے دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی سب سے زیادہ کمائی ہوگی اس کا میں آپ کو پروفٹ بھی کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا تو پروفٹ کیلکولیٹ ایک بار آپ سمجھ لیجئے دیکھئے یہ جو ڈیٹا آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ڈیٹا جو ہے جو کام کر رہے ہیں انہی سے لیا گیا ہے اس سے آپ کو ایک آئیڈیا لگ جائے دیکھئے سب سے پہلے دیکھئے اگر آپ یہ کیلکولیٹ دیکھ پا رہے ہوں گے سب سے پہلے فوٹو کوپی آپ زیادہ نہیں تو ایک دن میں آرام سے ڈھائی سو فوٹو کوپی ایک دن میں کر سکتے ہو دو روپے بھی اگر چارج کرتے ہو تو پانچ سو روپے آپ کا اس کا بنتا ہے سیکنڈ جو ہے آپ پرنٹ آؤٹ ہے تو پرنٹ آؤٹ آپ زیادہ نہیں تو سو پرنٹ آؤٹ آرام سے آپ اس کے نکال سکتے ہو پانچ سو روپے پر پر پرنٹ آؤٹ آپ کو ملے گا تو پانچ سو روپے آپ کا اس کا ہو گیا اور جو بھی ہے ٹائپنگ میں سب سے زیادہ دیکھئے وہاں پہ پیسہ ملتا ہے کوٹ میں جو جتنے بھی لوگ ساتے ہیں جتنے بھی کسٹمر آئیں گے زیادہ تر آپ اسے ٹائپ کروائیں گے تو اس کا ریڈ جو ہے الگ الگ آپ کی سٹیٹ سے بلونگ کرتا ہے الگ الگ ہو سکتا ہم اگر اون اون ایوریج پچاس روپے ہر کوئی اس کی جو ہے ٹائپنگ ایک پیج کی لیتا ہے تو دیکھئے اگر آپ زیادہ نہیں تو کم سے کم بھی ٹائپنگ یعنی کہ اگر آپ سپوز چالیس پیج بھی ایک دن میں ٹائپ کر کے لوگوں کو دیتے ہو اس سے زیادہ ہی آئیں گے اس سے کم نہیں آئیں گے تو بھی آپ جو ہے پر پیج پچاس روپے لیتے ہو تو آرام سے آپ وہاں پہ جو ہے دو ہزار ایک دن کا کما سکتے ہیں تو ٹوٹل اگر آپ اس کی کلکولیسن دیکھتے ہیں تو ایک دن میں آپ جو ہے تین ہزار کما سکتے ہیں مہینے میں نبے ہزار کما سکتے ہیں اس میں ایکسپنس بھی اگر آپ مائنس کر دیں آپ کا لائٹ بل جو ہوگا یا پھر رینٹ ہوگا اور اسی کے ساتھ جو بھی پیپر وگر آپ لے کے آئیں گے اس کا پیسہ تو تین ہزار اور مائنس کر دیجئے پھر بھی ساٹھ ہزار روپے آپ مہینے کا کما سکتے ہیں اگر اچھی طرح سے آپ یہ کام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اور بھی فیسلیٹیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کو جو ہے آگے بتائی جائے گی مارکٹنگ کیسے کرنے ہے کیسے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے وہ بھی آپ کو بھی بتایا جائے گا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ جو ہے آپ کو خود نہیں کرنا ایمپلوئی ہائر کر سکتے ہیں شوپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں اور ان سے یہ کام کروا سکتے ہیں پہلے ایک شوپ اوپن کر سکتے ہیں پھر دو کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک سائیڈ بائی سائیڈ بیزنس بھی ہے آپ کو یہ کر سکتے ہیں تو اس میں ایک اچھا خاصا پیسہ ہے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں صحیح سے محنت اگر آپ کرتے ہیں ارام سے آپ چالی سے پچاس جا روپے مہینے کا اس میں کما سکتے ہیں کسی کے پاس نوکری کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کا خود کا بزنس ہو صحیح وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں شوپ بھی آپ کو رینٹ بھی مل جاتی ہے آپ جو ہے کوٹ میں پہلے کوشش کریے کوٹ میں جو ہے ڈائریکٹ تحصیل میں بھی آپ کو شوپ مل جائے گی وہاں پہ جو ہے ایڈمیٹریشن ڈیپارٹمنٹ رہتا ہے ان سے آپ جا کے بات کریے کم رینٹ پہ مل جائے گی اور وہاں نہیں ملتی تو آپ آس پاس بھی کہیں پہ شوپ لے سکتے ہیں انویسٹمنٹ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہے ایک سے ڈیڈ لاکھ میں آپ کی ایکیوپمنٹ آ جائیں گے اور باقی جو بھی آپ کا منتلی ایکسپینس رہے گا آپ کا رینٹ رہے گا اور باقی جو لائٹ بیل وغیرہ رہے گا تو زیادہ ایکسپینس بھی نہیں ہے رسک بھی نہیں ہے تو اس بزنس کو آپ جرور ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی جو ہے لو انویسٹمنٹ ہوئی بزنس کرنے کی لئے ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ اس بزنس کی کافی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سرویسز آپ آنے والے ٹائم میں ایڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی جتنے بھی جو پیپرس ہوتے ہیں چاہے پین کارڈ ہو ادھار کارڈ ہو ووٹر کارڈ ہو اور بھی کافی سارے جو ہے وہ سرویس وہاں پہ آپ پروائیٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ نوٹری وغیرہ کی جو ہے کمیشن ایجنٹ بھی وہاں پہ بن سکتے ہیں اور ڈاریکٹ جو ہے جتنے بھی ایڈوکیٹس ہیں وکیلس ہیں ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو جو ہے ڈیلی کے کافی سارے ڈاکومنٹس ٹائپنگ کروانے ہوتے ہیں تو وہ ڈاریکٹ آپ سے ہی کروائیں گے سو آئی ہو پاز کا بزنس آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر کوئی بھی ڈاؤٹس ہے تو کومنٹ کر سکتے ہیں ڈاریکٹ آپ ہم سے بھی جوڑ سکتے ہیں اگر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے ڈیٹیل نہیں مل پا رہی ہے تو ڈاریکٹ ہم سے جوڑ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سلوٹ بوک کرنا ہوگا جیسی آپ سلوٹ بوک کر لیں گے ہماری طرف سے کول آ جائے گا اور اس بزنس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو دے دی جائے گی تو جلد ہی ملتا ہوں اور ایک نئی انفرمیشن اور نئی بزنس ڈیٹیل کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھئے ٹیک کیر بابائے